پیارے بچوں اسلام علیکم آج میں آپ کو تنہیں انساری کی گازل نمبر دو کی دہشری سمجھاؤں گی پہلا شعر ہے اس کا تیری فرقت میں مجھ پر ہر گڑی جو کچھ گزرتی ہے سمجھتا خود ہوں لیکن تم کو سمجھانا نہیں آتا فرقت جدائی ہر گڑی ہر وقت اس شعر میں شعر اپنے محبوب سے مقاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب تمہاری جدائی کا ہر لمحہ میرے لئے درد اور عزیت کا باعث ہے یعنی تکلیف دے ہے اس درد سے میں بے حال ہو جاتا ہوں میں خود کو سمجھ لیتا ہوں لیکن مجھ میں اظہار کرنے کی حمد نہیں کہ میں تم کو سمجھا سکوں کہ مجھ پر کیا گزرتی ہے میں گل ہوں مسکرہ رہتا ہوں توفان کے عالم میں خزان کے تنجوں کو میں بھی مرجانا نہیں آتا مسکرہ رہنا خوش رہنا تن تیز اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے فول کی مانند خوش طبیعت ہوں کہ توفان کی حالت میں بھی ترو تازہ رہتا ہوں اور مسکراتا رہتا ہوں اور جب مجھ پر بڑی بڑی مشکلیں آتی ہیں تو میں فول کی جائسی خندہ پیشانی سے ان کا مقابلہ کرتا ہوں میں ایسا فول ہوں جسے موسمی خزان کی ہوا کے تیز جنگیں بھی مرجان نہیں سکتے شکستانہ اپنی اور موجوں کا تلاتم ہے ہو کچھ بھی ساتھیوں تجھ کو تو گبرانا نہیں آتا شکستانہ ٹوٹی ہوئی گشتی موج لہریں ساتھیوں دوستو اس شعر میں شاعر فرماتا ہے کہ اگرچہ میری زندگی کی کشتی ٹوٹی ہوئی ہے اگرچہ میری زندگی کی کشتی ٹوٹی ہوئی ہے اور موجوں کے طوفان کا سامنا ہے لیکن دوستو کچھ بھی نتیجہ ہو مجھے حالات سے گبرانا نہیں آتا میں حالات کا مقابلہ اچھی طرح کرتا ہوں چٹانوں کو ہٹانا ان ٹھوکروں سے مجھ کو آتا ہے مگر نازک سی امیدوں کو ٹھکرانا نہیں آتا چٹان بہت بڑا پتھر ٹھوکر لات مار کر اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ سخت اور بہری پتھوں کو اپنی ٹھوکروں سے ہٹا کر اپنا راستہ ساف کرنے کی قابلیت مجھ میں ہے لیکن کسی کی نرم و نازک اور باریک امید امیدوں کو میں ٹھکرا نہیں سکتا یعنی مشکلوں کا مقابلہ تو کر سکتا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں توڑ سکتا تڑپنے ہی میں لطف زندگی حاصل ہوا تنہا تڑپتا خود ہوں اوروں کو تڑپانا نہیں آتا اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ ذہنی عذیتیں یعنی ذہنی تکلیف برداشت کرنے میں مجھے زندگی کا مزہ حاصل ہوا میں عذیتوں کو خود برداشت کر لیتا ہوں لیکن دوسروں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا ہوں میں دوسروں کی عذیتوں اور تکلیفوں سے لطف اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں شکریہ